اسلام علیکم میرا ٹاکم اومیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اومیر سورچاپ آج ہم بات کریں گے اس انکیوپیٹر کے حوالے سے جو کہ ہم نے بنایا ہے اور اس کا جو سائز ہے اٹھارہ بائی اٹھارہ اوپر اور نیچے اور سائٹوں سے اٹھارہ بائی چینج تو یہ بہت کمپیکٹ سائز ہے یعنی کہ ہیٹ اس کی بہت کم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نارمل ہیٹر ہم استعمال کرتے ہیں یہ بلپ والا یہ ہم نے استعمال نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے استعمال کیا ہے سیلیکون ہیٹر یہ جو سیلیکون ہیٹر ہوتا ہے اس طرح کا ہوتا ہے اور جو اس کے انٹرنل وائرنگ ہوتی ہے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تو جب اس میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو یہ ریسسٹ کرتی ہے جس کی بہاب پر یہ سیلیکون جو ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور یہ جلتا نہیں ہے تو یہ خراب اتنا نہیں ہوتا تو یہ چیز ہم نے اس میں لگائی ہے اوپر کی طرف ہم نے کر کے لگائی ہے اور جو فین ہے وہ یہاں ٹری میں سے ہوا کھینچ کے اوپر کی طرف پھیک رہا ہے کیونکہ پورے سراؤنڈنگ ہم نے جو سیلیکون ہیٹر لگائی اس کو ٹچ کرتے ہوئے واپس نیچے آتا ہے اور ایکس کے اوپر سے ہوتے ہوئے واپس فین کھینچ رہا ہے تو اس کا جو سیٹم ہے ہم نے ڈبلی ون ٹو زروں نائل لگائی ہے اور یہ ہے ہمارا الڈی بھلپ اور اس میں جو ڈری ہے وہ اندر سے سولہ پہ سولہ گی بنی ہے اندر ہم نے اس کی تھرمو بولنگ شیٹ کری ہے لیکن اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے ہیٹنگ کے لیے لیکن اگر وارٹر اگر ایشو آتا ہے تو اس سے ہم بچ جائیں گے تو اگر ہم اندر سے دیکھیں تو یہ جو وائٹ وائر ہے یہ ہے سیلیکون ہیٹر جو کہ ہم نے پورا اوپر جو ہے پھیلایا ہوا ہے یہ فین ہے جو کہ نیچے سے ہوا کیج گئے ٹری کے پاس سے کھینچ کے اوپر کی طرف پھیک رہا ہے جہاں سے ہوا سب طرف اوپر سے پھیلتے ہوئے نیچے کی طرف ٹری پہ آ رہی ہے یہ جو سینسر ہے یہ اس کا سینسر ہے جو کہ سینس کرے گا فین کے نیچے جو ہیٹ بن رہی ہوگی یعنی کہ ایکس کے پاس تو وہاں سے یہ ہیٹ بنائے گا یہاں پہ پانی رکھنے کے دو اپشن ہیں یا تو اب ٹری کے نیچے تقریباً پونے انچز کی جگہ ہے یہاں پہ آپ پتی سے پلیڈ یا پتی سے ٹری رکھ سکتے ہیں اور اس ٹری کی اوپر بھی آپ پانی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو یہ لگائی ہے میٹل نیٹ یہ ہارڈ والی میٹل نیٹ ہے جو ایجلی دبتی نہیں ہے تو اس پہ کافی وزن بھی رکھ دیں گے تب بھی یہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گی اور جو بھی وائرنگ ہے وہ ہم نے اندر کی طرف کریب ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کی وائرنگ کریے کیسے کریے تو اوپر آپ کو ڈسکرپشن میں یا تو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا یہ اوپر کارڈ میں آ رہا ہوگا سکلنگ اس کو کیسے بنایا ہے تو اس کا جو ریپیرنگ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا کمپلکیٹڈ ہے کیونکہ اس میں جو ہم نے جو بھی کنسیل کری ہے اس لیے کری ہوئی کہ ہیٹیڈ وائر جو ایشو ہوتا ہے اس کی جگہ ہم نے سلیکون ہیٹر لگا ہے تو اس کو بار بار چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بار بار کی سبلائی ہے وہ بار بار خراب نہیں ہوتی نارمل چلتی رہتی کافی عرصے تک فین بھی بہت مشکلوں سے خراب ہوتا ہے تو ان چیزوں کو چینج کرنے ہی ضرورت نہیں ہے صرف یہ سرکٹ کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کو ہم بہار سے چینج کر سکتے ہیں اور اگر اس کو ریپیر کرنا پڑا تو آپ جو ہے نارملی جو میں لگا رہا تھا پہلے سسٹم وہ یہ لگا رہا تھا کہ اوپر کی طرف ہم جیسے سکرو لگا دیتے ہیں لیکن سکرو لگانے کے بعد اس کی تھوڑی سی خوبصورتی خراب ہو جاتی تو اس کے لئے ہم نے اوپر سے کیلے لگائیں ہیں اور نیچے کی طرف سے ہم نے سکرو لگائیں تو اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ان پہلوں کو ہٹ آگے نیچے سے سکرو کھولیں گے تو یہ پورا پورا نیچے سے اوپر ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو ریپیر کرنا چاہیں یا کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں اسے ایک ہمیڈی فائر ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہو گئی یا آٹومیٹک ٹری لگانے چاہ رہے ہیں تو چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چیز اس طرح سے ہم نے بنائی ہے جو ہمارا 18x1x1 جو ہمارا سسٹم انکیوبیٹر بناتے ہیں یہ اسی ہی شیٹ میں اتنا بڑا سائز بن گیا تو اس میں پچاس انڈے آتے ہیں اور اس میں اسی آئے کے ساتھ ہیں تو اگر آپ کوئی مارکٹ بغیرہ ملتا ہے تو ساڑھے دین چار ساڑھے چار تک کا ایزلی مل جانے چاہیے اگر کوئی بنا رہا ہوا تو یہ جو شیٹ ہے یہ ہے جبوٹ لیمینیشن شیٹ اگر آپ چاہیں کہ یہ اور زیادہ کم چلے کیونکہ یہ سارٹ وارٹ کا سیلیکون ہیٹر ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سارٹ وارٹ پہ بھی بہت کم چلے تو آپ نے پھر اس میں ثرمو پولیں گے شیٹنگ کرنی پڑے گی تو اس میں آپ کی جو یہ ابھی بنا رہا ہے ہم نے اس کی شیٹنگ کری ہوئے 38 کری ہوئے اور پی ون میں اس کی شیٹنگ کری ہوئے ہم نے بانڈ 0 ون کیونکہ یہ سائز بڑا ہے اور جو ہیٹر ہے وہ کم وارٹیج کا ہے سارٹ وارٹیج میں اتنا ہیٹ ایک دم سے نہیں ہوتا تو ہلکہ ہلکہ نارمل ہیٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ بہت ٹائم لیتا ہے واپس سے ٹیمپریسٹر بنانے کے لئے تو ٹائم لیتا ہے پھر ٹائم لیتا ہے تو اس طرح اچھے یہ تقریباً 15 یا 20 سیکنڈ لے رہا ہے بنانے میں اور بند ہونے میں تقریباً 10 سیکنڈ لے رہا ہے سمجھلیں کہ چوبیس گھنٹے میں بارہ گھنٹے یا اٹھارہ گھنٹ یا سولہ گھنٹے تک چلے گا لگاتار چلا دو تو یہ اس طرح کا جو ہے یہ نیا سسٹم ہے اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو کوئی لنک مل جائے گا بنا چکے ہیں کیسے بنانا ہے تو جو ہے اس میں ہم نئی چیز جو ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح اس طرح کی کوئی پلاسٹک کی باکس ہو اور اس میں ساری وائنگ اس میں ہو ٹھیک ہے اور یہ اوپر سے فکس کر دیں تو اس سے ہوگا یہ کہ اگر کوئی بیش ہو آئے گا تو پھر اس ہی میں آئے گا تو اس کو اگر ریپیئر کرنا ہوتا ہو تو ہم اس کو اوپن کر لیں گے اس کرو سے یا اب اس وراغ کریں گے اندر کی جرب تاکہ ہیٹ اندر جائے اس کو اوپن کریں گے اور اس کو ریپیئر کر لیں گے یا چینج کر لیں گے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ لے کے جاتے ہیں اور بعد میں اشروع آتے ہیں تو پھر پورا جو ہے ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جو ہے ہم کوشش کریں گے اس طرح کا بنائیں کہ سارا کا سارا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ اس طرح کے باکس میں بنائیں اور یہ سارا چیزیں اس میں ایسا لگ جائیں گی تو جو بھی کنٹرول ہوگا وہ یہ ہی سے ہوگا ہم ہم جتنی بھی ٹریس لگانا چاہتے ہیں ایسے کہ صالبہ صالبہ کی جو ٹلٹنگ ٹرے ہے وہ آ جائے گی رولنگ ٹرے ہے وہ آ جائے گی اور آپ کی جو کنزمشن ہے وہ بہت کم ہوگی تو اس طرح کا یہ کمپیکٹ سائز ہے اور سیلیکون ہیٹر بھی اتنا کوئی خراب نہیں ہوتا کیونکہ سیلیکون ہیٹر زیادہ تر استعمال ہوتا ہے زمین میں اس کو بچھاتے ہیں اور اوپر سے سمٹ ڈال دے دیں تو یہ جو ہے فرس سے گرمائش لے کے پورے کمرے کو گرم کرتی ہے تو یہ اس طرح کا جو ہے مٹریل ہے تو یہ دیکھیں گے کہ کتنا چلتا ہے کتنی دیر میں خراب ہوتا ہے اور یہ ایک اور چیز ہے کہ اس کو آپس میں ٹچ نہیں کرنا ہے وائٹ وائٹ آپس میں ٹچ نہ ہو اور نہ یہ جل جائے گا یہ کافی ہوت ہو جاتا ہے تو آپس میں دوسری کو ٹچ نہ کریں جب آپ بنا رہے ہوں تو چینے والے جو انکیوٹر ہیں سب میں وہ یہی والا ہیٹر استعمال کرتے ہیں اور ان میں ابھی تو کوئی شکایت نہیں آئی کہ اس ہیٹر میں کوئی اشو آیا ہو اس پورے انکیوٹر میں ہم نے کہیں پہ بھی ہول نہیں کیا سوراک نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دروازہ ہم لگاتے ہیں اس میں تھوڑا سا گیپ رہ جاتا ہے یہ یہ گیپ جو ہے یہاں سے لے کے پورا دروازہ میں ہلکا سا ایک گیپ ہے اور نیچے یہ جو ہے یہاں سے بھی ہلکا ہلکا سا گیپ ہے تو یہاں نیچے کی طرف سے ہوا انٹر ہوگی اور یہاں سے باہر آ جائے گی تو ہمیں سوراک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس میں ہمیڈیٹی سسٹم نہیں لگایا ہے کیونکہ یہ بلکل بیسک سسٹم ہے بلکل بیسک جیسے مہناتے ہیں لوگ بلکل بیسک ہے تو ہمیڈیٹی اور ٹرنڈنگ آپ کو خود سے کرنے پڑے گی اور اگر آپ چاہ رہے ہیں تو جب بنا رہے ہیں تو اپنے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا کوئی بولے کہ مجھے ایڈ کر کے دو تو آپ نے فوراں سے فوراں لگا سکتے ہیں اس کو اپن کریں پورا جو ہے ایشو یہ آتا ہے کہ جب چیزیں لگی ہوئے ہوتی ہیں تو اس کو ریپیئر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ جانا بھی مشکل ہے ایسے تو ریپیئر کیسے کریں گے تو یہ چیز ہم نے اس میں دیئے اگر یہ ایک کنسیل سسٹم بن جاتا اور پھر ریپیئر نہیں ہوتا تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں تھرمپول شیٹ لگائیں اندر کی طرف پوری کور کریں پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں اگر آپ کو نہیں پتا کیسے لگانی ہے تو آپ ساری ہی ساری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میں ارس وقت شاپ سرچ کریں اور اس کے جو پارٹس بگر آپ کو مل جائیں گے اینار ٹیٹر سے کراچی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کا بھی آپ کو پچھلی ویڈیوز میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں نمبر تو اسی لئے اسی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ